اسلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ڈھابا سٹائل چنے کی ڈال شیئر کر رہی ہوں اس کی ریسپی امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی پسند آئے تو اپنے فرینڈز فیملی کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولئے گا یہ میں نے اپنی ڈال ہے اس کو میں نے ایٹی پرسنٹ تک بوائل کر لیا ہوا تھا اس کے اندر میں نے تھوڑا سا نمک ڈالا تھا اور تھوڑی سی ہلدی ڈال کے تو میں نے اس کو بوائل کر لیا اب ہم آگے چلتے ہیں اپنے باقی کی انگریڈنس جو کہ اس کے اندر ہم استعمال کریں گے یہ دال تو آپ نے دیکھ لی اس کے بعد ہم لیں گے پیاز اور ٹماٹر ہری مرچ اور جو اس کے اندر مسالہ جات جانے ہیں اس کو تھوڑا سا بنانے کا طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے تو آپ سب چیزیں جو ہے وہ ون بے ون نوٹ کر لی جائے گا پیاز جو ہے taped کافت seper کار ٹماٹر ہے اس کو بھی چاپ کر لیا ہے اور تین چار ہری مرچے ہیں جو دی لیر ہیں اس کے بعد جو مسالہ جات اس کے اندر سب سے پہلے جو پہلا ڈال ہے اس کے اندر جو کچھ جو ہے وہ یہ لانگ آئیں گے اور دار چینی آئے گی اور زیرا آئے گا جس کے ساتھ ہم پہلے ہمارا ٹھپ پہلا سٹپ ہمارا سٹارٹ ہوگا تو اس کے بعد ہمارا جو مسالہ جات ہیں وہ یہ ہیں جو بیسک مسالہ جات ہوتے ہیں وہ وہی ہیں سوکہ دھنیا نمک حلدی اور سرخمچ اب چلیں جی ہم چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف اس کے جو تڑکہ لگانے کا جو ہے وہ تھوڑا سا میتھر اور ہے تو یہ ہمارا گھر کا کڑی پتہ ہے تو ہم اس کو توڑیں گے دو شخیں توڑ لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے ساتھ جو دو اس کا تڑکہ لگائیں گے تو یہ میرا شاید آپ نے پہلے بھی دیکھا ہو شاید میرے انسٹاگرام پہ آپ نے دیکھا ہو بہت ہی یہ گروت نہیں کر رہا تھا لیکن اس کو میں نے بار بار جو ہے جیسے دال کا پانی ہو گیا چاول کا پانی ہو گیا اور گوشت کا پانی ہو گیا تو میں نے ڈال ڈال کے اس کو ماشاءاللہ سے یہ کافی ہلدی ہو چکا ہے اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں اب چلیں ہمارا مرحلہ سٹارٹ ہوتا ہے پہلا ہم نے آئل ڈال لیا ہے تھوڑا سا ہی آئل ڈالا ہے زیادہ نہیں اور زیرہ اور جو ہمارے باقی کے کلاوز وغیرہ ہیں اور یہ دارچنی ہم نے ڈال کے اس کو گرم کیا خلقا سا ساتھی ہم نے اپنا جو پیاس ہے وہ ڈال دیا اور ہم اس کو تھوڑا سا براؤن لائٹ براؤن سا ہم نے اس کو کرنا ہے اچھے سے آپ اس کو کر لیجئے تھوڑا سا آپ نے اس کو جو ہے وہ کرنا ہے فرائ کریں گے اور اگر آپ کو ضرورت پڑے کہ آپ کو لگے کہ اس کے اندر پانی ٹالانا تو تب آپ پانی ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کے اندر جو ہم چیزیں ڈالیں گے تب تک ہم نہیں ڈالیں جب تک یہ تھوڑا سا ہلکا سا براون نہیں ہو جاتا ٹھیک ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا ڈھک بھی سکتے ہیں ڈھک کے آپ تھوڑا سا ڈال دیجئے اس کے بعد جو آپ کا لحسن ادرک کا پیسٹ ہے یا آپ خالی لحسن بھی ڈال سکتے ہیں تو اس کو آپ اچھے سے جو ہے وہ مکس کر لیں اور اس کو تب تک پکاتے رہیں جب تک اس کی جو لحسن کی جو سمیل ہے وہ چلی نہیں جاتی ہے آئل میں بہت تھوڑا یوز کرتی ہوں کیونکہ ہم نے اس کو تڑکہ بھی لگانا ہے تڑکے اس میں بھی جو ہے وہ آئل استعمال ہوتا ہے تو اس لیے میں نے بہت کم آئل رکھا ہے ویسے بھی میں تھوڑا کم آئل استعمال کرتی ہوں تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ اپنے اس کو لحسن کو جب آپ کی سمیل جو ہے وہ اس کی آنی بند ہو جائے تو آپ تھوڑا سا جو ہے اس کے اندر پانی بھی ڈال سکتے ہیں پانی ڈالنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ اس کے اندر جو باقی کے جیسے کے مسالہ جات ہے جو ہمارے نمک سرخ مرش حلدی سوکہ دنیا دردرا سا میں یہ کرتی ہوں بلکل پاورڈر میں نہیں میں ڈالتی ہوں اس کے ساتھ ذرا تھوڑی سی خوشبو جو ہے وہ بہت اچھی آتی ہے میری بہنیں جانتی ہیں کہ اس کے جو جو گھر پہ جو آپ لاکے پیستے ہیں ہلکا سا دردرا سا وہ بہت اچھا اور رہتا ہے ایس کمپیٹو کے جو آپ پاورڈر وغیرہ ہمیں نہیں پتا ہوتا پاورڈر میں کیا کیا چیزیں ملی ہی ہیں اچھی بھی مل جاتی ہیں لیکن یہ کہ آپ گھر پہ پیستنے تو وہ زیادہ بیسٹ ہوتا ہے پانی ڈال کے ہم نے اس کو ذرا تھوڑا سا نرم کر لیا ہے اپنے مسالے کو اب ہم اس کے اندر ٹوماٹر ایڈ کر رہے ہیں ٹوماٹر ایڈ کرنا ہے تب تک آپ نے اس کو پکانا ہے جب تک آپ کے ٹوماٹر جو ہیں وہ نرم نہیں پڑ جاتے تب تک آپ اس کو کک کیجئے اور اگر ضرورت ہو تو تھوڑا سا جو ہے وہ پانی ڈال کے آپ اس کو کوئی چار پانچ چھ منٹ کے لیے جو ہے وہ ڈھک کے تب تک جو ہے وہ آپ کا یہ جو مسالہ ہے وہ نرم بھی پڑ جائے گا اس کے بعد ہم اس کے اندر جو ہماری کٹی بھی ہری مرچی ہے وہ ہم ڈال دیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اپنی ڈال ڈال دیں گے میرا وہ کلپ جو ہے وہ کھو گیا سکپ ہو گیا تو یہاں پہ ہم اس سارے مسالجات کو اس کے اندر مکس کر دیں گے اور کیونکہ ہم نے اپنی ڈال کو جو ہے ہم نے ایٹی پرسنٹ تک بوائل کیا ہوا تھا تقریبا پک چکی بھی ہے ڈال لیکن ہم اس کے اندر تھوڑا سا ابھی گرم مسالہ ڈالیں گے اس کو مکس کر دیں گے ڈال کے اندر اور اس کے بعد ہم اس کے اندر تھوڑا سا جو ہے وہ پانی ڈال کے اس کو ڈھک دیں گے اس کے بعد جو ہے ہم جب ہم نے پانی ڈالنا ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ آٹھ سے دس منٹ کے لیے ڈھک کے بہت پہلے تو آپ تھوڑی سی آنچ تیز کریں تاکہ وہ تھوڑے سے پانی جو ہے وہ بوائل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے بہت ہلکی آنچ پہ جو نہ وہ اس کو رکھتے نہ تاکہ جو چنے کی ڈال ہے وہ جو باقی کی جو قصر ہے پکنے کی وہ بھی اس کے اندر کمپلیٹ ہو جائے تو ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کو رکھتے نہ ہے ڈھک کے اور یہ ارموسٹ ریڈی ہو جائے گی دس سے پندرہ منٹ لگ جائیں گے آپ کو اس کو کرتے ہوئے آپ خود چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ اب ہمارا لاسٹ جو ہے وہ سٹیپ آئے گا ہم اس کو مکس کر چکے ہیں اب یہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا اپنا گانشنگ کے لیے جو ہے وہ دھنیا ڈالیں گے دھنیا آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں جتنا بھی آپ ڈالنا چاہیں اس کے بعد آپ کا جو لاسٹ سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک پین کے اندر جو ہے وہ آئل لینا ہے یا گھی لینا ہے وہ آپ کی اپنی مرضی آپ جو بھی لینا چاہتے ہیں وہ آپ لیجئے کڑی پتہ جو ہے وہ آپ ڈالیے اس کو ہلکا سا گرم کر کے اور جب یہ گرم ہو جائے تو آپ نے نیچے سے چھولا جو ہے بند کر دینا اس کے بعد آپ جو کشمیری لال مرچ ہے وہ ڈال سکتے ہیں پیپری کا میں نے پیپری کا آرڈر جو ہے وہ ڈالا تھا اس کو جو ہے وہ آپ اس طرح سے مکس کیجئے مکس کرنے کے بعد آپ کی جو دال ہے اس کے اوپر آپ نے یہ تڑکا ڈال دینا اور یہاں پہ آپ کی جو دال ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے دھابا سٹائل اتنٹک یہ ہے ریسپی آپ چاہیں تو گھر پہ ٹرائے کیجئے اچھی لگے تو ضرور بتائیے گا کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی